سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی استعدام مسترد کی جس کے بعد بانی نے آرٹیکل ترے سٹے نظر سانی کیس کی کاروائی کا حصہ بننے سے انکار کیا پی ٹی آئی رہنما لطیف خوصہ کہتے ہیں دوبارہ ہاؤس ٹریڈنگ کو لائے جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی وفادانیاں تبدیل کروا کر دو تہائی اکثریت حاصل کر سکے 25 اکتوبر سے پہلے کون مفاد حاصل کرے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں عمران خان صاحب نے استعدام کی ہے کہ ذاتی طور پر اس کیس میں سپریم کورٹ سنے لیکن آج وہ مسترد کر دی گئی وہ استعدام عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کاروائی کا حصہ نہیں بن سکتے آرٹیکل کی جس لانت سے چھٹکارہ دلایا گیا تھا یہ ہوا میں یہی فضاء میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے ذر اور زور کے بنیاد پر جو ہے دو تہائی حاصل کر کے اور پھر مفاد کس کو ہوگا 25 اکتوبر سے پہلے سو یہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آئین سے کھلوار ہو رہا ہے اور یہ illegal bench جو ہے constitute ہو کر ان کے ساتھ ان کے توسط سے کروایا جا رہا ہے لہذا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے